سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں تو سی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اس زمن میں عدالت عزمہ نے اپنا آرڈر جاری کر دیا ترتالیس صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جبکہ چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے دو صفحات پر مشتمل اضافی نوٹس بھی تحریر کیا وزیراعظم عمران خان سے بحرین کے ولی اہد کی ملاقات بحرین پہنچنے پر ولی اہد شہزادہ سلمان بن حماد نے وزیراعظم کا استقبال کیا دونوں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی زلفی بخاری بھی ان کے ہم راتے عمران خان نے بحرین کے باچھا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی دعوت پر دورہ کیا سویکر سند اسمبلی آغا سراج دورانی کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان دلچسپ مقالمہ ہوا جس میں آغا سراج دورانی نے انہیں زمانت ملنے پر مبارک بات دی جبکہ آصف علی زرداری نے بھی آغا سراج دورانی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آغا صاحب آپ کو بھی زمانت پر رہائی کی مبارک ہو آصف درداری نے کہا امید ہے اگلا وزیراعظم بلاول ہوگا اور ہو سکتا ہے اگلی بار آپ میرے ساتھ اسلام آباد میں ہوں دسٹرک سرگودہ میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب ہم اہنگی کے زیرے تمام تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر ڈیویجن کے چیئرمن سید زوہیب سبدر شہرازی نے کہا قومی امن کمیٹی ملک میں امن و سلامتی کے لیے کوشاں ہیں پاک فوج کے ساتھ مل کر ملک میں امن و سلامتی یک جہتی کے لیے ہر دم تیار ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جڑھا مالا صوبائی وزیر پابلک پروسیکیوشن جہدری زہیر الدین نے تحصیل ہیڈ پوارٹر ہسپتال میں پولیو موہم کا اقتطاق کیا پانچ روزہ پولیو موہم کے دوران تحصیل بھر میں دو لاکھ ستکتر ہزار چار سو بجوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ پولیو موہم میں محکمہ صحت کی چھ سو چالیس ٹی میں حصہ لے رہی ہیں پنجاب حکومت کے ویجن کے مطابق زلہ انتظامیہ لاہور کا غیر علانیہ ایل پی جی شاپس اور مینی پیٹرول پمپس کے خلاف ٹریک ڈاؤن اے سی رائیونڈ ادنان رشید نے تحصیل رائیونڈ اور اے سی موڈل ٹاؤن زشان نصرولہ رانجھا نے گارڈن ٹاؤن میں کاروائی کی تحصیل رائیونڈ میں پندرہ انسپیکشنز کی گئی